اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن موموز ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو دکھنے میں بلکل بازار جیسا پر ٹیسٹ میں بلکل الگ تھوڑا کھٹا تھوڑا تیکھا اور بہت ہی ٹیسٹی وہ بھی میرے انداز میں تو چلیے پھر اسے کیسے بناتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں موموز کی چٹنی تیار کر لوں گی جس کے لیے میں نے ایک ٹیمیٹو لیا ہے اور چھے سے ساتھ میں نے لہسن کی کلی لیا ہے دو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا ہے اور چھے پانس سے چھے میں نے سوکھی لال میں چھلے لیا اب سبھی کو میں ایک پتیلے چھوٹے پتیلے میں ڈال کے اوبال لوں گی پہلے میں اسے اس طرح سے کٹ کر لیتی ہوں اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اسے اوبال دوں گی گیس کا فلم میں نے آن کر کے اس کو اس پہ رکھ دیا ہے اب 10-15 منٹ کے بعد ملتی ہوں آپ سے دیکھئے 10-15 منٹ کے بعد یہ اچھے سو ہو چکا ہے اس کے چلکے بھی اتر رہے ہیں اب میں اس کے چلکے اتار کے اب مکسی جار میں رکھ کے اسے میں گرائنڈ کر لوں گی اسے گرائنڈ کر کے پھر میں آپ تکھاتی ہوں آپ کو دیکھئے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس طرح سے اسے میں گیس کا فلم آن کر دیا ہے میں نے آئل رکھ دیتی ہوں اس میں اب میں سارے اس کو چٹنی کو اس میں ڈال دوں گی تھوڑے سے پانی بھی ڈال دوں گی جس میں میں نے گرائنڈ کیا تھا اور 1 ٹی سپون نمک ڈال دوں گی اور 1 تھارڈ ٹی سپون لال میچ پوڈر ڈال دوں گی اگر آپ کو تیکھا چاہیے تو رکھئے گا اور یہ فوڈ کلر میں 1 ٹی سپون اس میں فوڈ کلر ڈال دوں گی تھوڑا اچھا کلر آنے کے لیے اب میں اس میں 1 ٹی سپون سویا ساؤس ڈال دوں گی اور 1 ٹی سپون وینگر ڈال دوں گی اب میں اسے ہائی فلم پہ جب تک چلاتی رہوں گی جب تک اس کا ٹیکسر تھوڑا گاڑا ہونا ہو جائے دیکھے گاڑا ہو چکا ہے کتنی جلدی ہماری چٹنی بن کے تیار ہو گئی مموس کے لیے سب سے پہلے میں آٹھا تیار کر لوں گی اس کے لیے میں نے 1.5 کپ میدہ لیا ہے اب میں اس میں 1 ٹی سپون نمک ڈال دوں گی 1 ٹی سپون اس میں آئل ڈال دوں گی اب سبی کو تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کے اسے گوند لینا جس طرح سے آپ نورمل آٹھا گوندتے ہیں گھر میں اسی طرح کا گوندنا ہے اچھے سے اسے گوند لینا ہے نہ بہت زیادہ سخت نہ بہت زیادہ نرم گوندنا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے جیسے آٹھا ہوتا ہے اب چلی میں اسے کور کر کے رکھ دی 10-15 منٹ کے لیے جب تک میں چکن تیار کر لیتی ہوں چکن میں نے 250 گرام لیا ہے جسے میں نے مکسر میں گرائنڈ کر کے اس طرح سے کیمہ بنا لیا ہے اب چلی میں اسے تیار کر لیتی ہوں گیس کا فلم میں نے آن کر دیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا ویجیٹیبل آئل ڈال دوں گی اب میں اس میں ون ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ڈال کے اسے دو منٹ تک مکس کر لوں گی دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں سارے چکن ڈال دوں گی اور چکن ڈال کے اچھے سے اسے بھی مکس کر لوں گی ون ٹی سپون اس میں نمک ڈال کے اب میں سب ہی کو اچھے سے ملا لوں گی مکس کر لوں گی ایسے چھپک جاتا ہے تو ہمیں اس طرح سے توڑ لینا ہے چمچ کی مدد سے 1⁄2 ٹیسپون حلدی پورڈر ڈال دوں گی 1⁄2 ٹیسپون کالے میچ پورڈر ڈال دوں گی 1 ٹیسپون دھنیا پورڈر ڈال دوں گی 1⁄2 ٹیسپون زیرا پورڈر ڈال دوں گی اور 1⁄3 ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر ڈال کے سبی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں اسی طرح چلاتے رہنا ہے اسے ہائی فلم پر دیکھئے اچھے سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑے سے پانی ڈال کے اسے دس منٹ کے لیے سیف کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے تھوڑا اندر سے پک جائے اور گل پی جائے ویسے تو چکن بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے دیکھئے میں نے دس منٹ کے بعد اسے کھول کے دیکھا ہے اب تھوڑا پانی ہے جسے میں اچھے سے خوش کر لوں گی چکن مجھے تھوڑا سا بھی کچھا نہیں چلتا دیکھیں پانی میں نے اچھے سے خوش کر لیا ہے اب میں گیس کا فلم آف کر دوں گی اب اسے تھوڑا مزیدہ چٹ پٹا اور تیکھا بنانے کے لیے اصل انگریڈنس باقی ہے جس کے لیے میں نے یہ ہر دھنیا کٹ کر لیا ہے یہ ہر ایمیج کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے ون میڈیم سائز کی پیاز اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے اور یہ میں ہاف لیمن لے لوں گی اب میں سب ہی کو اس میں ڈال دوں گی اور ڈال کے مکس کر لوں گی اس میں مین جو ہوتا ہے نا وہ سٹفنگ ہوتا ہے اگر آپ سٹفنگ جتنی اچھی تیار کریں گی آپ کا مموز اتنا زیادہ ٹیسٹی ہوگا ہمیں اس میں لیمن لی چھوڑ دیتی ہوں اور سب ہی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ویسی بھی جب میں اس ٹیم دوں گی تو یہ اچھے سے اندر سے گل جائے یہ چاٹ مسالہ میں نے حاف ٹیسپونس میں ڈال دیا ہے چلیے میں نے جو آٹا گند کے رکھا تھا اسے دیکھ لیتی ہوں دیکھئے دس پندہ منٹ میں اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا ویسے ہی ہے اب میں چکلہ ڈال دیتی ہوں اب میں اس میں تھوڑے سے آٹے چھرک دوں گی سوکھے اب اس طرح سے رول بنا لوں گی اس پر اور رول بنا کے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے نکال لوں گی دیکھئے اس طرح کا چھوٹا چھوٹا پیس میں کر لوں گی سارے کو سب ہی کو میں نے کر لیا اس طرح سے اب چلیے اس کی لوئی بنا کے اسے بیل لیتے ہیں ہمیں اسے بلکل پتلہ باریک بیلنا ہے بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے دیکھئے اس طرح کا پتلہ بیلنا ہے بلکل اس طرح کا ہونا چاہیے اب میں اس میں چکن ڈال دوں گی اب چکن ڈال کے اب میں کیسے اسے موڑنا ہے یہ میں بتا دیتی ہوں کس طرح سے بنانا ہے اب جیسا چاہیے ڈیزائن بنا سکتی ہیں بھڑنے کے لیے آپ کو جس طرح جو آپ کو آسانی سے بن جائے وہ آپ بنا سکتی ہیں دیکھئے اس طرح سے کتنی آسانی سے یہ بھی ڈیزائن بن گیا اب میں دوسرا بھی آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں اب جیسا چاہیے ڈیزائن بنا سکتی ہیں یہ دیکھئے دوسرا بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اس طرح سے اگر آپ کو یہ ڈیزائن نہیں پسند تو ایک اور اس میں ڈیزائن بنتی ہے وہ بھی بنا کے دکھا رہی ہوں اگر آپ چاہے تو اس طرح سے بھی بنا سکتی ہیں جیسا آپ کو من چاہے جیسا آپ کو آسان لگے ویسا آپ بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کتنی آسانی سے بن گیا اس طرح کا بھی آپ بنا سکتی ہیں دیکھیں یہ بھی بن کے تیار ہو گیا میں سبھی کو اسی طرح سے تیار کرلوں گی دیکھیں سبھی کو میں نے تیار کر لیا ہے اب میں گیس کا فلیم آن کر کے پانی ڈال دیتی 240 دیکھیں گیس کا فلیم میں نے آن کر دیا تھا اور پانی بھی اچھے سے میرا گرم ہو چکا ہے کھول چکا ہے اب یہ چنی میں دیکھیں کوئی بھی چنی آپ کے پاس ہو جالی والی آپ اس سے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مموز کا برطن ہو جب ہی آپ بنا سکتی ہیں کوئی بھی جالی والا بردن آپ کے گھر میں ہوگا آپ اسے موموس آسانی سے بنا سکتی ہے میرے پاس یہ ہے جب تک کے لیے میں یہ لے لیتی ہوں اس طرح سے ہمیں جالی میں آئل لگا دینا ہے تاکہ ہمارا موموس چھپکے نا اب سبھی موموس کو میں اس میں ڈال دوں گی سبھی کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے کور کر کے اسٹیم دے دوں گی اس کے بعد میں آپ کو پھر کھول کر دکھاتی ہوں دیکھیں 20 سے 25 منٹ ہو چکا ہے اب میں اسے کھول کر دکھاتی ہوں بلکل یہ تیار ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اب میں سبھی کو نکال لیتی ہوں نکال کر آپ کو دکھاتے ہوں یہ سبھی کو میں نے نکال لیا ہے موموس ہماری پوری طریقے سے تیار ہو چکے ہے اب یہ موموس کی چٹنی میں اس میں ڈال دوں گی اب میں ایک کو آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کیسا اندر سے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے یہ موموس آپ اس طرح سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور بہت زیادہ پسند آئے گا اس طرح سے آپ چٹنی لگا کے کھائیے اور مزے لیجئے جب تک کے لیے کرتی ہوں اگر ہماری ریسیپی اچھی لے گی تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے